اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کنگز میں ٹیلر اور میں ہوں شہزاد اشرف ایک اور نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں اور آج ہم ایک نیو ڈیزائن بنانے والے ہیں اور اس میں یہ ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے تین بین لینے ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساتھا بین لیے ہیں تین ایک دو اور تین بین اس طرح سے آپ نے تین بین لینے ہیں اور اس سب سے پہلے ہم نے ایک بین پر ورکنگ کرنی ہے تو باقی ہمارے دوسرے بین ہم نے کس طریقے سے اٹیج کرنے ہیں وہ ماں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم ایک بین لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ایک بین لیا ہے اور اس کو ہم اس کی ہم نے کٹنگ کرنے ہے ٹیک ہے لیکن کٹنگ ہم نے پہلے ہم ڈیزائن بناتے تھے ہم نیچے سے کٹنگ کرتے تھے یہاں سے یہاں تک اس طریقے سے لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کٹنگ اوپر سے کرنی ہے نیچے کی طرف کو ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے نیچے سے ہم نے تقریباً کوئی اڈائی یا تین سوٹ کا فاصلہ چھوڑنا ہے اور یہاں سے تقریباً ہم نے سیم فاصلہ رکھنا ہے جتنا ہمارا یہاں سے بنے ایک انچ اور ایک انچ ہم نے یہاں سے لگنا ہے یہ سوا کا بہن ہے اور سوا انچ کا حصہ ہوتا ہے اوپر والا وہ میں نیچے چھوڑ دوں گا باقی اس کی کٹنگ کر دوں گا اور یہاں سے بھی انچ رکھوں گا ٹھیک ہے ایک انچ تو یہ میں بھی آپ کو نشان لگا کر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر سے یہاں سے یہاں تک اور پھر ہم نے یہاں سے ایسے نشان لگانا ہے بین اس کے اوپر ہم نے رکھ کر اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے نیچے ٹھیک ہے یہاں پر اور یہاں سے بھی یہاں تک ٹھیک ہے یہ آپ نے نشان سیدھا لگانا ہے سکیل کی مدد سے میں صرف آپ کو فور اگزیمپل سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے مسال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے لیکن جس طریقے سے میں نے نشان لگایا اس طریقے سے کٹنگ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے کٹنگ صفائی میں کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہمارا فاصلہ ایک انچ بچتا ہے اور نیچے سے بھی ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ایک انچ اور یہاں سے بھی ایک انچ ہمارا فاصلہ بچتا ہے ٹھیک ہے یہ درمیان میں جو حصہ ہے یہ ہمارا ایک انچ کے راؤنڈ بونڈ ہونا چاہیے تھوڑا بہت جو ہے فرق اوپر سے یا نیچے سے آ جائے تو وہ تو چلے گا لیکن زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ والا جو حصہ ہمارا اوپر والا یہ والا یہ ہم نے اس میں سے نکال دینا ہے باہر ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے بین کی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے یہ دیکھیں جناب میں نے اس کی کٹنگ کر دیا اگر اس کو میں اس کے اندر سے نکالوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے آپ کا یہ بنے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر والا جو حصہ ہے نا ہمارا یہ والا جو ہے ہمارا یہ تو حصہ ہمارا ہو جائے گا زائے ٹھیک ہے اس کو زائے کرتے ہیں اور مین بین جو ہمارا نیچے والا ہے نا یہ ہی ہے اس کا کمال ہے سارا اس کے اوپر ہم نے ڈیزائنگ کرنی ہے اس کی مدد سے ہم نے ڈیزائنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے ایک بن لینا ہے پورا مکمل بین جو ہمارا ہوتا ہے ٹھیک ہے مکمل بین ایک ہم لیں گے اور ایک بلیک کلر کا کپڑا لیں گے اور اس کی تقریبا ہم جس طرح سے تین نوک61 آپ نے چورس پیس لینا ہے چورس پیس جیسے ہم کہتے ہیں تقریبا فیس لیں تھین بھائی تین کا پیس لیں اور اس کو نوکدار فولڈ کر لیں اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دونوں کونوں میں دونوں سیڈوں پر رکھنا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیس آپ نے کیسا لینا ہے اور کیسے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھے جناب ایسے آپ نے پیس لینا ہے چورس بالکل ٹھیک ہے مربع شکل میں آپ نے پیس لینا ہے اور یہاں سے ہم نے سیدھا اس کو فولڈ کر دینا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے اس سیڈ کی طرف کو فولڈ کر دینا ہے تو ابھی میں آپ کو فولڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے اوپر سے فولڈ کر دینا اس کو اور اس طریقے سے دو پیس آپ نے بنا لینے ٹھیک ہے دو پیس لینے اور دو اس طریقے سے آپ نے یہاں سے فولڈنگ والا پیس ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے اوپر سے فولڈ کر دینا اس کو اس سائٹ سے تو یہ اس طریقے سے بن جائے گا جب آپ چورس پیس لیں گے مربع شگل میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو بکرم کا بین ہے اور اس کو ہم نے چپکا لینا ہے اپنے سوٹ کے کلر کے کپڑے پر یہ بھی آپ نے بکرم کا چپکانا ہے ٹھیک ہے یہ بکرم کا بلیک کپڑا لے کر آپ نے بکرم کا پیس کوئی دو انچ کا دو بھائی دو کا اپنے چپکا لینا ہے ٹھیک ہے یا آپ یہ کپڑا بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں لیکن میں نے جو لگایا تھا یہ ڈیزائن میں وہ میں نے بکرم کا لگایا تھا ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہے اس کو وائٹ کلر کے کپڑے پر ہی میں نے یہ بنایا تھا تو اگر آپ وائٹ پر بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو جو بھی آپ کے پاس سوٹ ہے اس کلر کے کپڑے پر اس کو آپ چپکا لیں ٹھیک ہے تو میں فیلال وائٹ میں بھی بنانے والا ہوں وائٹ میں ہی بنانے والا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ایک بین ہمارے پاس دو بین اور ہیں مکمل وہ ہم نے بین لینا ہے ٹھیک ہے ایک تو میں ابھی وہ بین لے کر آتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ ہمارا دوسرا بین مکمل جو تھا وہ بھی میں نے لے آیا ہوں میں کپڑے پر چپکا کر آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دو پیس ہیں نا اوپر والے یہ والا اور یہ والا ان کو ہم نے یہاں پر جہاں پر ہمارے یہ جو کٹ نشان یہاں پر ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر یہ والا پیس رکھنا ہے اور اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا دنی ہے بکرم کو ایک سوٹ کے کلر کے کپڑے پر چپکا کر آپ نے یہاں سے فولڈ کر دینا ہے اندر کی طرف کو یہ نوک اچھے طریقے سے نکال لینی ہے آپ نے اس طریقی مدد سے اور یہاں سے بھی نیچے کی طرف کو فولڈ کر لینا ہے اور اندر سے اس کی کٹنگ کر دینا ہے صرف ایک ایک سوٹ ہی چھوڑنا ہے ساتھ کپڑا یہاں سے اندر کی طرف سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم میں پیس سب سے پہلے اس کے اوپر رکھتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ والا پیس ہم نے یہاں پر رکھنا ہے اس کو اور یہ والا پیس ہم نے یہاں پر اس کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہم اس کو نیچے والا جو ہمارا پیس ہے اس کو اوپر لے کر آئیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا پیس ہے کس طریقے سے اس کے اوپر اس کی فٹنگ آئے گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھوں گا میں اگر یہاں پر اس کو بلکل بین کے اوپر بین جب میں رکھوں گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ اس کی کٹنگ کس طریقے سے ہماری مکمل ہوگی یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھ کر اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہاں پر ہم نے اس کے سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہاں پر تو میں ابھی آپ کو سلائی لگا کر مکمل تیار کر کے دکھاتا ہوں اور یہ والے پیس جو ہے ایکسٹرا اس کی کٹنگ کر دینی ہے نیچے سے بھی بلیک کی اور اوپر سے بھی اس کی کٹنگ کر دینی ہے بلکہ یہ سلائی کے اندر ہی آ جائے گا جب آپ بین کو بند کریں گے تو اوپر والا بھی سلائی کے اندر آ جائے گا نیچے والا کٹنگ کر دیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا نیچے والا بڑا بین ہے یہ آگے سے آپ نے فرنٹ سے یہاں سے اس کو کٹنگ کر کے جو ہے اس کے ساتھ چپکانا ہے ٹھیک ہے یہ جو والا اندر والا حصہ ہے نا یہ آپ نے نیچے سے اس کی کٹنگ کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو بڑے والا بین ہے ایک جو اور بین ہے ہمارے پاس پڑا وہ اس کے اوپر چپکا دینا ہے ہم نے ساتھ دائی ٹھیک ہے تو یہ چپکانے کے بعد یہ لگانے کے بعد آپ نے سلائی کیا ابھی میں آپ کو سلائی لگا کر دکھاتا ہوں مکمل اس کو تیار کر کے تو باقی بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھے آپ نے اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا کر اس کو چپکا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس طریقے سے آپ نے یہ والا پیس رکھ کر اس کے اندر اوپر سلائی لگا دینی ہے دونوں سیڈوں پر یہ تکون جو ہم نے بنائی تھی اس والے حصے میں بھی اور اس والے حصے میں بھی آپ نے رکھ کر سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے کنارے کی یہاں سے اور یہ جو بڑا بین ہے یہاں سے اس کو کٹنگ کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تقریباً دو دو سوت چھوڑنا ہے باقی اندر سے اس کی کٹنگ کر دینا ہے ایک بین ہی بچے ہمارا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک ہم نے یہاں پر چامپا سلائی لگانی ہے ریڈ کلر کی ٹھیک ہے یہاں پر اس کی اوپر بعد میں ٹھیک ہے یہ کیونکہ آپ کا پھر جو ہے مارجن آپ کو پتا چل جائے گا کہ کہاں پر آپ کا فاصلہ ہے یہاں سے تقریباً آدھا دا انچے چھوڑ کر یا دو د درمیان میں یہ والا جو ایک انچے ہمارا ہے اس سے درمیان میں یہاں پر آپ نے چامپا سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ریڈ کلر کی تو ریڈ کلر کی چامپا سلائی کیسے لگانی ہے میں نے آپ کو کافی ویڈیو میں بتایا ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہے سب سے پہلے آپ نے خالی مشین چلانی ہے اس کے اوپر یہاں سے یہاں تک اور پھر ایک بڑی نیڈل میں داگا ڈال کر ریش یا اینکر داگا یا آپ سادہ نلکی لے کر چار دفعہ داگے کو فولڈ کریں اور سوئی میں ڈال لیں اور ایک سراخ سے اندر دوسرے سے باہر ایک سراخ سے اندر دوسرے سے باہر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے چامپا جو ہے چاول ٹانکا یا چامپا سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں لگا کر میں لے کر آتا ہوں تو آپ کو پتا چل جاگا کہ کیسے لگانی ہے ریڈ کلر کی ہے یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر چاول ٹانکا چامپا سلائی آپ نے کر دینی ہے یہاں سے کوئی آدھائیں یا دو یا تین سوت کا فاصلہ چھوڑ کر اپنے ٹھیک ہے دونوں سیڈوں سے اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو نیچے والا ہمارا حصہ ہے نا یہ والا جہاں سے ہم نے یہ کٹ بنایا تھا ہمارا یہاں پر آپ نے تین تین چاول ٹانکے لگانے اب بڑے ٹھیک ہے دونوں سیڈوں پر ٹھیک ہے وہ آپ کسی بھی کلر کے لگا سکتے ہیں ریڈ لگا لیں یا بلیک لگا لیں تو میں آپ کو جلد سے لگا کر دکھاتا ہوں کہ آپ نے وہ ٹانکے کیسے لگانے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے ٹانکے لگا دینے تین تین جہاں سے ہمارا یہ جو پوائنٹ شروع ہوتا ہے نا یہاں سے اور یہاں سے بھی آپ نے تین تین ٹانکے اس طریقے سے لگا دینے ٹھیک ہے تو آپ کا بین جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور جو ایک بین ہمارے پاس اور پڑا ہے جو کہ ہم ہمارے بکوں کہ یہ دو بین کا ایک بین بنے ہمارا ڈزائن کے لیے اور ایک بین اس کی اوپر ہم نے چپ کا دینے اور ایکسٹرا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بین جو ہے مکمل تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ فرنٹ پٹی ہم نے کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ فرنٹ پٹی پر ہم نے یہ ڈزائن کس طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہماری فرنٹ پٹی کی بار یہ آ جاتی ہے جناب تو فرنٹ پٹی بھی ہم نے یہ دیکھیں اوپر سے لیفٹ سائیڈ سے ہماری جو ہے یہاں تک ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اور یہاں سے بالکل سیدھا ن نیچے سے ایک انچ یہاں سے اور ایک انچ یہاں سے ہم نے سیدھا بالکل اوپر کٹنگ اس کی کر دینی میں ابھی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہم نے بین پر کی تھی یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور یہ والا جو ہمارا حصہ ہے نا یہ والا اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑا کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک انچ ہمارا اتر گیا ہے یہ دو سوت ہم نے ساتھ چھوڑا اس کے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑا کٹنگ کر لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے رکھ کر اس کو سلائی کرنا ہے جیسے کہ ہم نے اپنے بین کو سلائی کیا تھا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے بلکل یہاں پر ہم نے اپنے ایک بلیک کلر کی ٹکڑی لگانی ہے میں جلدی سے وہی ٹکڑی لے کر آتا ہوں اور آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ میں نے ٹکڑی جو ہے یہ کٹنگ کر لیا ہے اور اب میں اس ٹکڑی کو رکھوں گا یہاں پر اور اس کے اوپر میں اپنا جو کٹنگ کیا ہوا پیس ہے اس کو رکھوں گا یہ تھوڑا سا ادھر کر دیتے ہیں ہم اور اس کے اوپر اس کو رکھ کر میں ایجسٹ کروں گا اس طریقے سے ایسے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ نے بلکل اس کی سیٹنگ کرنی اچھے طریقے سے ایسے اس کی سیٹنگ ہم نے کر کے نیچے والے پیس کو بھی اچھے طریقے سے جہاں پر یہ آتا ہے وہاں پر ہی اس کو رکھنا ہے ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ایسے اور اس کو باقی جو ہم نے اس کی چھانٹی کر دینی ہے بلک والے پیس کی اس طریقے سے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک چامپا سلائی لگانی ہے ہم نے ریڈ کلر کی اس کے درمیان میں یہ جو ہماری پٹی ہے درمیان میں اس کے ٹھیک ہے اس کی اوپر سب سے پہلے سلائی لگا دیتے ہیں دیکھیں اس کی اوپر کنارے کی سلائی میں نے لگا دی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے درمیان میں ہم نے ہماری یہ جو پٹی ہے اس کے درمیان میں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں ہم نے بالکل چاور ٹانکہ اس کے چامپا سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو میں بھی لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ میں نے چاور ٹانکہ اس کے اوپر لگا دی ہے اور اسی طریقے سے آپ نے بالکل اس کے اوپر چاور ٹانکہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر تین تین بڑے چاور ٹانکے جو ہے ہم نے لگانے ہے جیسے ہم نے بین پر لگائے تھے وہ بھی میں آپ کو جلدی سے لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھے جناب یہ چاول ٹانکیں بھی یہاں پر بھی میں نے لگا دی ہیں جس طریقے سے ہم نے اپنے بین پر لگائے تھے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ جائے ٹھیک ہے تو فرینڈز پیٹن سے بھی کچھ سیکھا کریں ٹھیک ہے ہم تو ایسے سیکھتے رہے ہیں کہ ڈیزائن کا پیپر ہمیں ملتا تھا اس کے اوپر صرف اس کا پیٹن بنا ہوتا تھا نقشہ بنا ہوتا تھا اس سے ہی ہم ڈیزائن بنا لیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور بک کی مدد سے تو آپ کو تو میں کافی کچھ ایزی لی بتا چکا ہوں یہ چاور ٹانکہ لگانے کا طریقہ بھی اور یہ بھی تو کافی دوست کہتے ہیں کہ جو شگرد ہیں جو تو پرفیشنل ہیں ان کو تو فوٹو دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کام ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی شگرد ہیں سٹوڈنٹ ہیں جو کہ اچھے کاریگر ہیں ان سے میں نہیں بات کر رہا ہوں جو کہ سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو چاہیے کہ پیٹن سے ہی سیکھا کریں پیٹن سے اگر آپ سیکھیں گے تو پھر ہی آپ اچھے اچھے ٹیلر بن پائیں گے آپ اچھے ہی کاریگر بن پائیں گے کیونکہ اگر آپ پیٹن کے اوپر دیکھ کر بنا لیں گے نا ڈیزائن تو آپ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ صرف فوٹو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی جن بھائیوں کو سمجھ آئی ہے وہ لازمی ویڈیو کے نیچے کمیٹس کریں اور ویڈیو کو لائک زور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح ایک پیارے سے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں